دوستو آج میں بات کروں گا ننگے ڈبل ڈھول کی رنویر سنگھ کے بارے میں حالانکہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا مجھے سب کہہ رہے تھے کہ بھائی رنویر سنگھ کے ننگے فوٹوز کے بارے میں آپ بات کیجئے لیکن میں رنویر کے بارے میں بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں یہ مان رہا تھا کہ بھائی یہ اس کی پرسنل لائف ہے اس کو جو کرنا ہے کریں ہمیں کیا لینا دینا لیکن میں اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس لیے مجبور ہو گیا ہوں کیونکہ بولی ووڈ کے بھی اور باہر کے بھی بہت سارے لوگ اس کو دھڑے لے سے سپورٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائے رنویر سنگھ نے جو کیا ہے وہ اس کی مرضی ہے وہ کچھ بھی کرے جی نہیں بالکل نہیں آپ جتنے بھی لوگ رنویر کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ بہت ہی بے شرم ہیں بے حیاء ہیں آپ ایک سماج میں رہتے ہیں اور اس سماج میں کچھ چیزوں کو اچھا کہا گیا ہے کچھ کو برا کہا گیا ہے اور اسی لیے اس کو سماج کہا گیا ہے آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھائے رنویر سنگھ کی مرضی ہے وہ ننگا گھومیں یا کپڑے پہن کے گھومیں تو پھر کل سڑکوں پر سب ہی ننگیں گھومیں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ کیسی بے حیائی ہے آپ ننگے کیوں گھوم رہے ہیں تو ایسا نہیں چلے گا کہ رنویر سنگھ ایک اسٹار ہے تو اس نے جو کیا ہے وہ بلکل صحیح کیا ہے اور کوئی عام آدمی کرے گا تو اس نے بہت غلط کیا ہے دیش کے قانون کے نظروں میں سب ہی ایک ہونے چاہیے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو اور قانون کو سب کے ساتھ ایک ہی برطاو کرنا چاہیے مجھے اچھے طرح یاد ہے جب ممتہ کلکرنین نائنٹیز میں اسٹار ڈسٹ میکزین کے کور پیج پہ اپنا فوٹو چھپوایا تھا تو اس لڑکی کا پبلک نے جینا حرام کر دیا تھا اور اس کا فوٹو کیا تھا صرف اس نے ٹاپ نہیں پہنا تھا ایسے ہاتھ رکھے تھے باقی کچھ اس میں برائی نہیں تھی جبکہ رنویر سنگھ کے فوٹو تو بلکل ننگے ہیں اس نے کچھ پہنا ہی نہیں ہے جو اس نے شوشل میڈیا پر ڈالے ہیں اس میں کچھ اس طرح کے پوز ہیں کہ کچھ دکھ نہیں رہا ہے لیکن جو فوٹوز واتسپ پر وائرل ہیں وہ فوٹوز کہاں سے آئے ہیں ظاہر سی بات ہے رنویر سنگھ نے شوٹ کیے تھے اگر رنویر سنگھ نے ان فوٹوز کو پبلک نہیں کیا تو وہ پبلک ڈومین میں کہاں سے آئے ہیں وہ آسمان سے تو نہیں ٹپکے ظاہر سی بات ہے وہ ایسے فوٹوز تھے کہ وہ ان کو شوشل میڈیا پر خود پوشٹ نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس نے ان فوٹوز کو پبلک کیا تاکہ وہ سارے فوٹوز وائرل ہو جائیں اور دنیا میں بچہ بچہ ان فوٹوز کو دیکھیں اور وہ فوٹوز کیسے ہیں ان فوٹوز میں سب کچھ نظر آ رہا ہے رنویر سنگھ کا ہر بھی نظر آ رہا ہے رنویر سنگھ کے بالس بھی نظر آ رہے ہیں رنویر سنگھ کے بالس اتنے نیچے لٹکے ہوئے ہیں ہاں آدھے تک آ رہا ہے اور اس حیرت کو دیکھ کر لوگ یہ کہہ رہے ہیں مزاق بنا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ کیا ہے اسی لیے تو دی پی کا گہرائیاں جیسی فلم کرتی ہے اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لوگوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے دی پی کا کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے ارے بھائی جس کا پتی ایسی گھٹیاں حرکتیں کر رہا ہے ایسے فوٹو وائرل کر رہا ہے ان فوٹوز کو دیکھ کر تو پبلک کہے گی جب ایک فیملی کا بچہ کچھ غلط کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو بھی کہا جاتا ہے اس کے بھائی بہنوں کو بھی کہا جاتا ہے اس پوری فیملی پر تانے کسے جاتے ہیں اور جب کسی فیملی کا بچہ کچھ اچھا کرتا ہے تو پوری فیملی کی واہ واہی بھی ہوتی ہے آپ سب کے سامنے کی بات ہے تو میں ممبئی پلس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی رنویر سنگھ پر کوئی بھی کار روائی کیوں نہیں ہو رہی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ممتہ کلکنڈی کے صرف اس فوٹو پر کتنا ہنگامہ ہوا تھا ممتہ پر ایف آئی آر بھی ہوئی تھی اور ممتہ اریسٹ بھی ہوئی تھی اور ممتہ پر کوٹ میں کیس بھی چلا تھا اور ممتہ پر کوٹ نے پندرہ ہزار روپے کا فائن بھی کیا تھا اور عدالت سے باہر یہ ہوا تھا کہ ممتہ کا گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا تھا جتنے بھی مہیلہ سنگھٹھن تھے وہ روز آنا ممتہ کلکنڈی کے گھر پر جلوس نکالتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ممتہ کلکنڈی نے ایک بہت بڑا کرائم کر دیا ہے سماج میں نگنتہ فیلا دی ہے ممتہ کلکنڈی کا آریشٹ ہونا ضروری ہے اگر ممتہ کلکنڈی کو آریشٹ نہیں کیا گیا تو پھر سماج میں گندگی پھیل جائے گی آج کمال یہ ہے کہ دیش میں پونڈ اسٹار سنی لیونی رہتی ہے وہ آج بھی 24 آورز اپنی ویب سائٹ پر اپنی پونڈ فلمیں بیشتی ہے کروڑوں روپے کماتی ہے اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں تو بھائی جب اس کی عزت کرتے ہیں تو پھر ممتہ کلکنڈی کی بے عزتی کیوں کی گئی تھی جب ممتہ کلکنڈی کے ساتھ ایکشن لیا گیا تھا صرف یہ پوز دینے پر تو پھر رنویر کو بلکل ننگے فوٹو ریلیز کرنے کے لیے اریشٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے وہ فوٹو جس میں اس کی ایس بھی دکھ رہی ہے ہر بھی دکھ رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے کی بات ہے کہ ایک سنی لیونی کو دیش میں رہنے کی پرمیشن دینے کا نتیجہ کیا ہے کہ آج شرلن چوپرا پونم پانڈے جیسی بتا نہیں کتنی لڑکیاں ہیں جو ننگے ننگے فوٹوز ڈال رہی ہیں ننگے ننگے ویڈیوز ڈال رہی ہیں تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو رنویر سنگھ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ شرم کیجئے تھوڑی شرم کیجئے اگر آپ آج رنویر سنگھ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کل ایسے پچاسو لڑکے ہوں گے جو اسی طرح کے فوٹو کھینچیں گے اور شوشل میڈیا پر ڈالیں گے پھر آپ یہ مت کہنا کہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ رنویر سنگھ ایک اسٹار ہے تو وہ کچھ بھی کرے گا وہ غلط نہیں ہے اور ایک عام آدمی اگر کچھ کرے گا تو وہ غلط ہے تو میری ڈیمانڈ یہ ہے ممبئی پولیس سے میری ڈیمانڈ ہے ہاتھ جوڑ کر ڈیمانڈ ہے کہ آپ رنویر سنگھ کو آریشت کیجئے رنویر سنگھ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیجئے جو ممتہ کلکنڈی کے ساتھ ہوا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک لڑکی تھی تو اس کو اتنا مجبور کر دیا گیا تھا کہ اس کو بولی وڈ چھوڑنا پڑا تھا اور کیونکہ رنویر سنگھ ایک لڑکا ہے اس کے پاس پیسے ہیں پاور ہے تو اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا ٹیک ایر دوستو جائے ہند وندے ماترم ستے میں ہو جائے تھے